موضوع الدرس والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصيد المرسلين صيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرغيم ثم إن ربك للذين حاجلوا من بعد ما فتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رغيم يوم تأتي كل نفس تجادل ونفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يجلمون وذرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها يأتيها رزق هذا غدم من كل مكان فكفرت بأنعب الله فعزاك الله لباس الجوج والخوف بما كانوا يسنعون وَلَكَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الَّذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا بِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ عَلَانًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا هَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَهْمَ الْخِنْضِيمِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ ازْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّغِيمٌ فَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا هَلَالٌ وَهَذَا هَرَامٌ هَذَا هَلَالٌ وَهَذَا هَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاؤن قلیل ولہن عذابن علیم اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب ان لوگوں کی اب یہ تیسری قسم ہے جو ہجرت کر گیا ہے کیا معنی ہے؟ ایک قسم تو یہ تھی نا جی کہ جن کو اسلام کے لیے دشمنوں نے عذاب میں ڈالا لیکن وہ ثابت کر رہے وہ نہیں ہی لے جیسے کہ حضرت خبیب تھے حضرت بلال تھے حبیب بن زید ابن مسلم ادلہ نصاری تھے اور بعض لوگ دوسری قسم یہ تھی کہ ان کو جب جبر کیا گیا تو انہوں نے زبانی کلامی تو قفر کا ہی قرار کر ریا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان جمع ہوا جیسے انبارک نے ایسر تو ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان کا دل صحیح ہے اللہ من اکرہا و قلبہ مطمئنن بالایمان دل اس کا مطمئن ہے ایمان برطب اس پر کوئی گناہ نہیں یہ دو قسمیں ہو گئی اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عذاب سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کے حجرت کریں گے انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اور قفر بھی نہیں کر سکتے لہذا اس ملک کو بھی چھوڑا تو سب سے پہلی حجرت جو ہے مسلمانوں نے وہ حبشا کی طرف کی اور وہ حبشا کی طرف حجرت کی اور اس کی قیادت کرنے والے کون تھے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی رقیہ حضور پر کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے اسی لئے حضرت عثمان کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ دل ہجرت ہے جس نے دو ہجرت ہے ایک تو دو دفعہ آپ نے حبشا کی طرف کی اگر حبشا کی ایک مانے تو دوسری مدینہ پاک ہجرت کی اس لئے ان کا لقب ہوا دل ہجرت ہے اور یہ بھی ان کا لقب ہے کہ زن نورین کہ حضور پاک کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں ایک بیٹی یعنی بی بی فوت ہو گئی تو حضور نے دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی اور حضور نے فرمیا کہ عثمان میرا اتنا اچھا داماد ہے اگر اللہ نے مجھے اور بیٹیاں بھی دی ہوتی تو میں عثمان کو دے دا اس لقب سے ان کو زن نورین کا خطاب ملا جو اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آیا حضرت علی کے بیوی حضور کی بیٹی ہے لیکن ایک ہے دو تو نہیں ہے یہ لقب جو ہے یہ بھی حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جب انہوں نے حجرت کی سب سے پہلی حجرت تو وہ حبشے کی طرف کی چونکہ حبشے کا مسلمان انہوں نے بادشاہ جو تھا نہیں تھا تو وہ نصرانی لیکن تھا بڑے عدل انصاب ملا اس کے بعد پھر واپس آئے پھر حجرت کی پھر انہوں نے مدینہ پاک حجرت کی اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ حجرت ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف یعنی جن لوگ انہیں حجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف تو مکہ اس وقت دار الکفر تھا کفر کی حکومت تھی اور مدینہ میں الحمدللہ سمع الحمدللہ اسلام کے اثرات مصر بن عمیر کے جانے کی وجہ سے شروع ہو گئے تھے اور وہاں کے لوگ یعنی حضور کی انتظار میں تھے اور پھر جب اندور تشریف لے گئے ہیں پھر تو سارا مدینہ یعنی ٹوٹ پڑا تھا ہنجی اور خدرج کے قبائل سب جگڑے ختم ہو گئے ہیں سب حضور کی بھیت میں آ گئے اسی لیے جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ مکہ کی زمین مکہ کا کعبہ حرم مدینہ سے افضل ہے کیونکہ یہاں ایک کا لاکھ ملتا ہے اور وہاں ایک کا ایک ہزار ملتا ہے اور پھر یہاں ایک کا لاکھ جائے وہ پورے حدود حرم میں ملتا ہے یعنی پورے مکہ کے شہر میں وہاں صرف مسجد نبوی میں ملتا ہے باہر تو نہیں ملتا اور پھر مکہ کے حرم کے بارے میں نص قطعی ہے کہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ حَرَمًا آمِنًا مدینہ کے حرم کے بارے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے بلکہ حضور نے فرما اِنِّي اُحَرِّمْ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا تو اس لیے جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی مدینہ باغ جو ہے وہ حرم ہے لیکن حرم احتراماً ہے حکماً نہیں ہے اس لیے کہ وہاں نص قطعی نہیں ہے لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرہ جو تھے ان کا ان سب ائمہ کے علاوہ اپنا ایک اتحاد تھا وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل ہے مکہ سے ایک دوبارہ اللہ شکہ ویدہ دیکھ کہ وہ امام دار الحجرت تھے اور عاشق رسول تھے ان کے دل میں حضور کا اتنا احترام تھا کہ حدود مدینہ میں یعنی ما بینا رابطہ یا حالا شرکی یا حالا غربی یا دنوں پہنوں کے دمیان کبھی سواری پر سوار بھی ہوئے کہ یہاں حضور کے قدم آئیں گے تو میں سواری پر کیسے سوار ہوں اسی طرح ان کے احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت میں نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے فرما دے پھر انتظار کرو اس وقت میں آنا جب حضرت غصر فرما کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سر پہ پگڑی رکھ کے آ کے اپنی مسئلت پہ بیٹھتے پھر حدیث رسول کہتے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے کہ میں حضرت کی حدیث مبارک جو ہے وہ چلتے چلتے بیان کر دوں باقی مسائل تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ تو مسائل ہے لیکن حدیث تو قولِ رسول کا نام ہے فیرِ رسول کا نام ہے تو کس لی ہے ان کا اتحاد یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بدینِ عام بھی حرم ہے گو قرآن نہیں اترہا لیکن اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو اللہ کی حکم سے کہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی اتنا بڑا فیضرہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی کوئی حرم قرار دے دیں اور تیسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی بڑی شان ہے لیکن مکہ بھی تو تلوار سے فتح ہوا ہے ایک دنیا میں مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا مرماتے ہیں کہ وہاں تو تلوار چلانی نہیں پڑی وہ تو ابھی حضور مدینہ نہیں پہنچی اور مکہ و مدینہ والے سارے سنیت رویدہ کی پہاڑی پہ سالہ دن کھڑے رہتے ہیں کہ حضور کب آئیں کہتے ہیں مکہ فتح ہوا لیکن مکہ میں حضور پاک دس ہزار کا لشکر لے کے گئے اور تلوار سے فتح ہوا تو بارہ حالیہ میں یاد رکھیں کہ حجرت جو ہے من دار القفر الہ دار الاسلام لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے یاد رکھو کہ اگر دار القفر میں تم حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو اب حجرت فرض ہے یعنی تم نباد نہیں پڑھ سکتے یومہ نہیں پڑھ سکتے ہی دین نہیں پڑھ سکتے تو ایسے ملک سے نکلنا جو ہے وہ فرض ہے ہاں ایک دار القفر تو ہے لیکن وہاں مسلمانوں کو بھی ازادی ہے اب دیکھیں گے پوری دنیا میں یورپ ہے برطانیہ ہے امریکہ ہے انڈیا ہے وہاں کفر کی حکومتیں ہیں لیکن مسلمانوں کے لئے الحمدللہ مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں اور اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اندوستان میں میں نے خود دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اتنے بڑے ادارے پاکستان میں چل دیکھ رہے ہیں یعنی وہاں پر کئی ایسے مدارس ہیں جیسے کنتھاریہ کا مدرسہ ہے بیروچ کے اندر اسی طریقے سے اکل قواب حضرت بستانی کا مدرسہ جن میں دس دس ہزار طالب ہیں ہمارے ہاں تو صرف ایک آدھا مدرسہ ہے اکوڑا خٹک اللہ حضرت بابی رحمت کرے گا مولنہ سمی اللہ پہ بھی رحمتیں فرمائیں وہ ایک مدرسہ ہے جس میں آٹھ دس ہزار کی تعداد ہے باقی مدارس ہے وہ تو فضرک ہیں برانچے تھے سب کو کٹھا کرو تو پھر ہزاروں بن جاتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھیں بغیرہ دیش میں بھی ایسے مدرسے ہیں کہ جن میں آٹھ آٹھ دس دس ہزار طلبہ ہیں پٹیا ہے آٹھ ہزاری ہے سرہٹ کا جب حضرت امام صبیت احمد اللہ علیہ تشریر لے گئے تھے مغلہ دیش میں تو جب انہوں نے پٹیا کہا یہ مدرسے دیکھے انہوں نے کہا یہ مدرسے تو نہیں ہے یہ تو مدینہ تلعلم ہے یہ تو علم کے افشار ہیں یہ مدرسہ تھوڑا ہے کیونکہ وہاں پر ایک مسجد میں طلبہ بھی جمع نہیں پڑھ سکتے اتنے طلبہ ہیں دو در تین مسجدوں میں جمع ہوتا ہے تو اگر ایسی حال ہے پھر وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ تمہاری ایدین بھی ہے تمہارے نبادیں بھی ہیں تمہارے یمہ بھی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے تمام ماشاءاللہ ہر لحاظ سے تمہارے امنیں بھی ہیں تمہارے ایم پیے بھی ہیں تمہارے منسٹر بھی ہیں اس لیے وہاں سے پھر ہی کی رد فرض نہیں ہوتا ہے فرض تب ہوگی جب وہاں پر آپ اللہ کے حقوق ادا نہ کرسے جیسے مکہ والے نباد نہیں پڑھنے دیتے تھے حضور باغدار یا رکم میں یا بیت امہانی میں چھوک کے نبادیں پڑھتے تھے تو اس لیے پھر وہاں سے حجرت کرنی پڑی ایک تو یہ حجرت ہے اور دوسری حجرت یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے نیکی کی طرف حجرت کرنا یعنی ایک شہر میں نعوذ باللہ فوائش ہیں منکرات ہیں بے حیات تو اس شہر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اس میں رہنا بھی شریف میں جائز نہیں ہے ایک صحیح روایت میں ہے کہ بنو اسرائیل کے روانے میں ایک بستی پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو جبرین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا صلی اللہ انہ فیہا رجل آبد زاہد دائمان فید کر اللہ یا آپ جانتے ہیں کہ اس میں فلا شخص ہے جو چوبیس گھنڈے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اس کے بارے نے کیا فرمایا اس پر بھی عذاب کر دو ہم جبرید آگے بول تو نہیں سکتے انہیں کہا کہ یا اللہ آپ تو مالک ہیں جو چاہیں یا فالو مائش لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں فرمایا کہ وہ عابد تو تھا زاہد بھی تھا نبادی بھی تھا لیکن اس نے کبھی برائیوں کو روکا کیوں نہیں تو اگر آپ برائی کو روک نہیں رہے ہیں اور ایک لحاظ سے بھی راضی ہیں تو آپ بھی ان میں شمار ہوں گے چہہ وہ بنا آپ نہ بھی کرتے ہیں جب عذاب آئے گا تو سب بھی آ جائے گا پھر قیمت بردن اللہ صاحب کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے لیکن عذاب میں سب رگڑ جائیں اس لیے حکم ہے کہ اگر تم عمر بالمعروف نہیں کر سکتے ہو برائی سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر وہاں تمہارا رہنے کا کوئی فیدہ نہیں ورنہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ یہ دو قسم ہو گئیں ایک تیسری قسم ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی تو ایک ہجرت ہے کہ آدمی خود گناہوں میں مبتلا تھا توبہ کی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑا تو یہ بھی ہجرت ہے اسی لئے یاد رکھیں کہ ہجرت جب تک مکہ فتح بھی ہوا ہجرت فرض تھی لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اسلام غالب آ گیا تو اب حضور نے فرمایا لا حجرت آباد الفتح اب فتح کے بعد جو ہے کوئی حجرت نہیں یعنی فرد نہیں رہی یہ نہیں کہ کوئی حجرت نہ کرے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ڈڑتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے حجرت کی پتہ نہیں اگلا ملک کیسے ہوگا وہاں میں ٹھکانہ ملے گا روزی کا کیا ہوگا حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے لئے خالص حجرت کرتے ہیں یہ جن فی الارض مراغمًا کثیرًا وصعہ ہم ان کے لئے پھر وہاں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ کیسے ہوگئی کہ سمہ انہ ربک لیلذین حاجروں لیلذین حاجروں مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا سمہ جاہدوں وصبروں اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ نے فرمایا جو مکہ میں کمزور لوگ تھے جن نے حجرت کی لیکن حجرت خالص اللہ کے لئے اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حاجروں کیونکہ یہ قیدہ ہے کہ حجرت کا ثواب تب ملے گا جب خالص اللہ کے لئے وہ حجرت ہو اس کے بعد حجرت کر کے جب وہاں کامیاب ہو گئے پھر انہیں جہاد بھی کیا کافروں کے خلاف وَصَبَرُوا اور افتلا کے اندر فتنے کے اندر بھی انہوں نے سبر کیا برداش کیا اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تیرے رب اس کے بعد بڑے بخشنے والے ہیں مہربان ہیں يَوْمَ تَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُوا النَّفْسِهَا وَتُوَفَّا كُلُّ نَفْسِم مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمائے کہ اس دن جب حرادی کو اپنی پڑی ہوگی جس کو اپنا ماں باپ بھائی خاندان اس کا بھی فکر نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنا فکر ہوگا کہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہو يَوْمَ يَوْمَ فِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَآبِيهِ وَفَسِيلَتِهِ الَّتِي تُوْوِيهِ یہ بندہ سب کو چھوڑ کر وہ میں اپنی میں پڑھا ہوں ہم کیا کہتے ہیں حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی 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 یَنِ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيهِ مجھے تو اپنا ڈر ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب شفاعت کا انقال کر دیں گے کہ ہم تو خود ڈر ہیں لیکن ایک مسئلہ یہاں سمجھ رہے بہت سارے لوگ ان کو عرد فہمی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیئے تھے پھر ڈرنے کا کیا بنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر دی نو علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے معاف کر دی اسی طریقے سے جہاں جہاں کسی پیغمبر سے بھی بات ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے جب معافی مل گئی تو پھر قیامت کے دن کیوں ڈر رہے ہیں اس لیے علماء نے فرمایا ایک خوف ہوتا ہے گناہوں سے ایک ڈر ہوتا ہے عظمت سے کہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں ایسی تھی کہ اس سے وہ ڈر رہے ہیں جیسے دیکھو نا مدرس میں دو سو طالب بیٹھا ہو ایک چھوٹا سا کمزور سا استاد استاد سب چپ ہو جاتے ہیں تو استاد کی دل میں عظمت ہوتی ہے وہاں ڈرتے تھوڑے ہیں وہاں ایک طالب بھی استاد کو اٹھا کے پھیکھتے ہیں یعنی ہے حضرت نا مدرسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے میں نے تو نہیں دیکھا فرما دے ہیں کہ اتنے خفیف آدمی تھے وہ نفیس نازک اور خفیف تھے کہ مجھے ورد صاحب کہتے ہیں فرما دے تھے کہ اگر وہ میرے کندے پہ بیٹھ جائے ہیں تو میں ان کو لے کے دس میر بھی دوڑ سکتا تھا وجہ نہیں کوئی نہیں تھا ایک دفعہ منادرہ تھا ایک عیسائیوں سے حضرت نانوت بھی تشریف لے آئے منادرے کے لئے آپ نے اپنے مہین منادر شاگردوں کو بھیجا بھی منادرے کے شرائط تائے کھا منادرے کے شرائط ہوتے ہیں جب تک شرائط تائے نہ کیے جائے تو منادرہ ہوئی نہیں سکتا بارہ آپ وہ جب واپس آئے تھے بڑے پریشان تھے حضرت زمدہ بھئی کیا بات ہے انہوں نے کہا حضرت ہم گئے اتنی بڑی میز پہ سارے کھانے لگے ہوئے تھے اور وہ بیٹھا کھا بھی رہا تھا اور ہم سے باتیں بھی کر رہا تھا اگر اس بدبخت نے مطالبہ کر دیا کہ میرے ساتھ کھانے میں مقابلہ کرو تو آپ تو اتنی سا کھاتے ہیں اور ادھا ادھا گلا دودھ بھی نہیں پیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں منادرہ کریں گے فرمائے بھئی ہر منادرہ مجھے پولی قاسم نے تو نہیں کہتا تم کس لیے ہو اگر کھانے بینے کا معاملہ ہوا تو میں تمہارا منادرہ کرو ہوں گا اور اس کے بعد درمائے کہ زیادہ کھانا تو بھئی بھین سب سے زیادہ کھا جاتی ہے پھر کیا وہ بھی عالم ہوتی ہے فرمائے ہاں ایک منادرہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نہ کھانے میں منادرہ کریں اس کو بھی اور مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور تین دن کے لیے نہ کھانا نہ پانی نہ جو بھل گیا وہ جان چھوٹی یہ بچ گیا وہ جیت گیا اس طرح منادرہ کرنا ہے تو کرو میں تیار اللہ والے لوگ تھے نا ہم تو سارے پیٹو لوگ ہیں آج تو ہماری مدرسوں میں طالب آتے سے پہلے منو کشتے ہیں یہاں کھانے میں کیا ملتا ہے یہ دور بھی دیکھنا تھا ہم جب پڑھتے تھے نا جی تو مختلف گھروں سے روٹیاں آتی تھی اور کوئی ساگ دیتا کوئی دال دیتا کوئی کشت دیتا کوئی چار دیتا مختلف اتنا بڑا پیالہ تھا ہمارا تو حضرت فراتی اسی میں سب ڈال دو اس سارے اسی میں ڈال دیتے اور وہی مانگی ہوئی روٹیوں سے کھاتے تھے لیکن میں اللہ کی حرم میں بیٹھا ہوں وہ جو لذت تھی وہ آج تک نہیں نہیں حضرت فرمائے بیٹا یہ رزق کی حلال ہے اس لیے اس میں لذت ہے اس دور میں کبھی ہم کے طالب تھے ہم حجت بھی قضانی ہوتی رزق جو حلال تھا اب اگر رزق ہی حرام ہو تو چاہے مکہ کے کعبے کے اندر بھی سو جاؤ تو حجت نہیں ملے گی یہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی شان ہے اس کے حلال میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے حجرت اپنی ذات کے لیے کی ہے تو پھر اس کا کوئی سواب نہیں ہوئی یعنی باپ بیٹا کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے اور اللہ سب کو بدلہ دیں گے من خیر او شر اچھا عمل کی اچھا بدل وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ چونکہ اللہ عدل فرمائے کہ ظلم نہیں ہوگا ان پر کیا مانا ظلم کا ایک مانا تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ تھی لیکن کم کر دی جائیں یہ ظلم ہے یہ نہیں ہوگا یا ایک یہ ہے کہ ان کے لیے صدا جو تھی وہ دس سال تھی اس کو پدرہ سال دے دو یہ ظلم بھی نہیں ہوگا جو ہوگا عدل ہوگا وہی میں لے گا جو اس نے عمل کیا ہے تو اس آیات میں حجت کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بطور مثال ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے وَاللَّهُ عَلَمُونَ